السلام علیکم ویورز اردو کہانی میں خوش آمدین ایک شخص نے کسی بوڑے سے پوچھا کہ سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی ساتھ ہی قریب بیٹھے نوجوانوں کی ٹولی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو رہنس کر دیکھا خدا بخشے اسے بہت اچھی عورت تھی بینہ ناراض ہوئے بغیر غصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا لیکن بابا جی لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی کیا نہیں بابا جی کچھ دیر خاموش رہے پھر کہنے لگے کہتے تو ٹھیک ہی ہے وہ واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتا میں نے ڈر کے مارے اسے طلاق دی تھی یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے عورت سے ڈرنا کہاں کی بہت دری ہے نوجوان جوشیلے انداز میں بولا میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی بابا جی نے پرسکون جواب دیا جوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے کہاں آپ جیسا شریف نفس آدمی کہاں وہ عورت اچھا کیا چھوڑ دیا نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تب ہی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی بوڑی آنکھوں میں استرابت اترا یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں ایک روپیہ پہوار پر ملازم ہوا میری ماں چھاتی تھی کہ میری شادی ہو جائے رشتہ ڈونڈا گیا ایک سبزی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی سلیخ آمند خوبصورت اور اقدم خاموش تبا مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک سبزی بیچنے والے کی بیٹی تھی مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے تربیت کی نہیں تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چیننے سے قاسر ہوتا ہے وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ امہ اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی پھر وہ بیا کر میرے گھر آ گئی رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا میری بیٹی سیدھی سادھی ہے اسے دنیا تاری کا کوئی خاص پتہ نہیں اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو ماف کر دینا یوں ہے بڑے دل والی اپنے سائن کو کچھ رکھے گی وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا سلی کا مند، زگڑ اور تابدار میری باہر دوستوں کے ساتھ صحبت کوئی اچھی نہیں تھی ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا دوستوں میں بیٹھتا رات گئے تک بحفل چلتی پھر گھر پر جاتا وہ کیا کھاتی تھی کیا پی تھی تھی کس حال میں تھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ایک روز میں جوہے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکہ ہارا گھر آیا تو کہنے لگی آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں مجھے بھوک لگتی ہے ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجئے روز روز بازار سے کھریداری کی صحبوت نہیں اٹھانی پڑے گی کیا اس سبزی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مقابلہ کر سکے مجھے تیش آیا ہو نہ تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے اپنی اوقات دیکھئے گزے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور ناجہ نے کیا کیا کہہ ڈالا میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی مار پرداشت نہیں کر سکتی تھی پشے مانی تھی یا کیا وہ دو دن تک بستر پر پڑی رہی مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونہ شروع کر دیا ہاتھ کھا انہر اس کے کام آیا یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کی گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں میرے سوا میری جہر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی اس سا حد سے سوا تھا بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں لیکن میں بس ایک موقع کی طاق میں تھا ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی چاندی رات میں سہن میں پڑی ہر شے بلکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی میں اٹھ کر دروازے تک آیا اب آواز زیادہ واضح تھی وہ کہہ رہی تھی سائن صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکھی رہوں گی میری روٹی جب تک تیرے ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی جب تُو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور عزیت بھی ملنے لگی مجھے اب روٹی تُو ہی دے تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا وہ میری شکایت کر رہی تھی لیکن کس سے کون تھا جو سے روٹی دیتا تھا مجھ سے بھی پہلے میں نے باہر آ کر دیکھا وہ سہن کے بیچ چار پائی پر ہاتھ میں سوئی دھاگا اور فریم لیے کچھ سے باتیں کر رہی تھی وہاں کوئی بھی نہ تھا میرے پیروں سے زمین نکل گئی وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی وہ بہت کم بولتی تھی لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی آج مجھے سمجھ آیا وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے بھی خدا شناستی میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا سوسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں دڑتے ہوئے کہنے لگا یہ بڑی خطرناک عورت ہے بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تا ہوا گیا تو میرا حجر نہ کر دے حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا اس کا باپ گھر کی دہلیس پر کھڑا تھا مجھے کہنے لگا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی وہ تو بس سائن کو خوش رکھنا جانتی ہے اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا تو خود مجھے روٹی دے تیرا نائب تو خائن نکلا اور آج نان نفکے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا تھا میں بے تہاشا رویا اس کا سائن بہت بڑا تھا اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو دو جہانوں کا رب تھا وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر بھاری تھی وہ اس کے لئے کیا نہیں کر سکتا تھا میں واقعی ڈر گیا تھا میں آج بھی ڈرتا ہوں کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بددعا نہ کر دی ہو ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہاں میں کہاں وہ پوری آنکھوں میں نمی اتری اور آخر بس یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ وہ واقعی خطرناک عورت تھی